کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے انسان نصیر سے نکلا ہے جس کے معنی بھول جانے کے ہیں بھول جانا کمزور دماغ کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز پر آپ زیادہ دھیان نہ دے کچھ دیر بعد وہ چیز آپ کے لا شعور میں چلی جاتی ہے اور منتظر عام سے غیب ہو جاتی ہے راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا اگر ارادے پکے ہو تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی کی تو تلاش مکمل ہو لوگوں کے ذکر میں مشکول نہ رہا کرو وہ تو مصیبت ہے اللہ کے ذکر کو معمول بناو وہ رحمت ہے مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاوں میں رہ جائیں اور سب سے بترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے روائیوں اور عادتوں کی وجہ سے کسی کی دعاوں سے نکل جائیں منفی ہو جائیں کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاوں میں یاد رہ جائیں کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندی کی معافی بندہ ہی دیتا ہے خدا نہیں زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے وہ اینہ دیکھیں کہ وہ کیا کر چکا ہے بس راستہ بدل لو اب اس تک ہی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ خابل برداش رہ سکے کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں اس دنیا میں ہر چیز کا مطابدل مل جاتا ہے سوائے محبت کے محبت کا کوئی مطابدل نہیں ہوتا اور انسان کسی سے تبہیر اٹھتا ہے یا جھگڑتا ہے جب اسے مان ہوتا ہے کہ وہ اسے منا لے گا ہر لڑکی کی کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ ایک گھوڑ سوار کے خواب سے باہر نکلے جو اس کے لیے سب کچھ کرے گا وہ اپنے لیے سب کچھ خود کر لے زندگی فخت مرد ہی نہیں خود کو ناچیز سمجھنا خود پسندی سے بچاتا ہے مگر خود کو حقیق سمجھنا اپنے آپ کی توہین ہے اس لئے بہتر ہے جھک کر لوگوں سے ملیں گر کر نہیں اپنی زبان سے کبھی بھی نامناسب بات رسول اللہ کے لیے نہ نکالیں ایمان ضائع ہو جائے گا نیکیاں ضائع ہو جائیں گی ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اگر وہ مخلیس رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے وہ غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کا جواب ہمیں لوگ دیتے ہیں اور جب لوگ جواب دیں تو توڑ کے رکھ دیتے ہیں تو بہتر ہے صحیح راستے کا انتخاب خود کریں کیونکہ ہر راستہ آپ کا راستہ نہیں ہوتا دعا میں کیا مانگا اللہ کو اللہ کو اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے ہاں مگر مجھے اللہ سے دوستی کرنی ہے اللہ سے دوستی ہاں کیونکہ جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اسے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی مجھ کو گر ملتی سہولت سے دوبارہ دنیا وہ بھی جی بھر کے اسی شخص پر واری ہوتی خلیل حیران نے کہا تھا جب کبھی میں نے صبر کی زمین میں اپنے پروردگار کا پودا سینچے بدلے میں اس نے مجھے خوشی کا پھل دیا علج نہ چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو ایک لازمی بات آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی اپنے گناہوں پہ کبھی لوگوں کو گواہ نہیں بنانے یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے بس اسے چھوڑ دیں زیادہ اچھا ہونا بھی غلطی ہوتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ لوگ خدر کر رہے ہیں یا استعمال میرا کچھ اور معاملہ ہے خدا کے ساتھ میرا گناہ سزا کی سمجھ سے باہر ہے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے اپنا درد خود تک رکھو لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا تکبر چاہے دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حضب و نزب کا ہو حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے فادری بہت قیمتی صفت ہے سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں انسان کے دو ہاتھ سلامت ہو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے بہتر ہے ان رشتوں کو ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو اور اگر گناہگار ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے لوگ تو چہرے بدلتے رہتے ہیں تو اتنا سادہ نہ بن مسکراہٹیں پہچان مقافت عمل سے در لگنے لگا ہے ستانے لگا ہے کل کسی کی بیٹی کے ساتھ ٹائم پاس کیا تھا آج اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا ہے کیا اس کو زندہ درگوار کرنے کے بعد بھی میں بچ پاؤں گا سفید کپڑے میں لپٹے اس چھوٹے سے وجود کو لرس کر اس نے اپنے سینے سے لگایا جیسے اسے وہاں چھپا لینا چاہتا ہوں اس سے آدم خورم معاشرے سے جس کا ایک لمبا عرصہ وہ مرکزی کردار رہا تھا ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتابِ حیات زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ ماف نہ کرے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے انسان کی چاہت ہی انسان کو دمک لگا دیتی ہے ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے تنز سوال دل دکھانے والے تفسیر ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا نظر نظر کی بات ہے کہیں اچھے تو کہیں برے ہیں ہم ہم کسی کے لئے آسانی پیدا کرے یا مشکل اور ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے دوسروں کے لئے آسانیا پیدا کرے انشاءاللہ آپ کے لئے بھی آسانیا ہوں گی اکثر لڑکیاں اس در سے شریف پردہ نہیں کرتیں کہ ہمارا رشتہ نہیں آئے گا یہ خوف ان سے زیادہ ان کے والدین کو ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کریں اور وہ رب آپ کے لئے بہترین نہ کریں ہمارے تقدیر کے فیصلے تو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گئے ہیں بات توقع کی ہے رب کے لئے خالص ہو کر تو دیکھیں اچھائی اچھائی کو ایک مقنتیس کی طرح کھیشتی ہے جیسے برائی برائی کو ہر کوئی نہیں ہوتا نبھانے والا یوں نہ چل دیا کرو سب کے پیچھے عورت کسی بھی عمر کو پہنچائے اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے اکیلے جینا سیکھ لو لوگ خبروں تک آتے ہیں خبر میں نہیں مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے کیونکہ کامیابی ہمیشہ بھیز بدل کر آتی ہے اتنی وفائیں بھی نہ کرنا کبھی کسی شخص سے دل کی گہرائی سے چاہ جائے تو لوگ مقرور ہو جاتے ہیں بات لفظوں کی نہیں لہجے کی ہے لہجے بدل جائیں تو میٹھے لفظ بھی تیر کی طرح دل میں چھپتے ہیں خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو کچھ رونا خے خود سے بھی ہوا کرتی ہے آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے پوری دنیا کے لئے بھی اگر آپ عام سے ہو جائیں لیکن کسی ایک کے لئے آپ پوری دنیا بھی ہو سکتے ہیں اس لئے نظر رکھا کریں ایسے دلوں پر جو آپ کی فکر کرتے ہیں بغیر کسی غرص کے بغیر کسی مطلب کے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک دن ہم اپنی خاموشیوں لے کر مر جائیں گے اور مرنے کے اوقات میں خیال آئے گا کہ ہمیں بولنا چاہیے تھا اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں تو میرا حوصلہ تو دیکھ دات تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں انسان کو بولنے سیکھنے میں دو سال لگ جاتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں یہ بہت خاموشی سے پروان چڑتی ہیں جہاں من پسند رو ملے وہی بیٹھ جاتی ہیں بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کے اخلاق بولتے ہیں اور کسی کی زباد غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کاروان میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا انتہا غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے اور اگر غم نہ ہوتی تو انسان پتھری رہتا موسیقی 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 موسیقی